جب دنیا میں آنے کے سبب پر آج وہ برزر کی مرزلوں سے گزریں یا اللہ آج تو دیکھ ہم ان کی اولاد ان کے حق میں تجھ سے بخشش طلب کرتے ہیں اے مولا ہمارے والدین کی بخشش فرما مولا ان کی قبروں کو پرزور کرتے ہیں مولا آج انہیں بشارت دے دے کہ تمہارے بچے تمہارے اولاد آج مدان عرفات میں کھڑے آج آجیوں کے لباس میں آج میرے مقبول بندوں کی جوار میں کھڑے آج پلائے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور ادا کے مطابق اپنے ہاتھ بلند کی ہے مولا یہ ایسی عطا کر دے آج ان کی قبروں کو نور سے بھر دیں مولا ان کی قبروں پر رحمت کا شاور کر دیں مولا یہ آج آسمان دنیا سے تو دیکھ رہا ہے اپنے بندوں کو دیکھ کے تو کہتا ہے فرشتوں سے فرشتوں دیکھو میرے بندے آج عرفات میں کیسے آئے کس لیے آئے یا اللہ جو اتنے خوش ہے تم خطاکاروں سے بھی راضی ہو جائے یا اللہ تو ہم سے راضی ہو جائے یا اللہ اگر تو راضی ہو جائے تیری رضا ہی ہمارا حج ہے اصل حج یہ ہی ہوتا ہے کہ جب مالک راضی ہو جائے ورزوانم من اللہ اکبر یا اللہ مجھے علم ہم سب کو علم ہے ہم نے وہ گناہ کیے وہ جرم کیے جس پہ تُو نے دنیا میں پردہ ڈال رکھ گیا یا اللہ اگر ہمارے ان گناہ ہوگا ہمارے دوست اب آپ کو پتہ چلے تو شاید وہ ہمیں اپنے قریبی نہ آنے دے لیکن یہ تیرے کرم اور تیری سلطاری کا کرم اور صدقہ ہے کہ تُو نے دنیا میں ہمارا بھرم رکھا ہوا ہے ہمارا پردہ رکھا ہوا ہے یا اللہ اس پردوں کے رکھنا اس پردے کو سلامت رکھنا دنیا میں بھی سلامت رکھنا اگر تُو نے دنیا میں عزت بچائی آگے ہمارے پرادوں کے پردہ ڈالے تو کل حشنبی یہ پردہ رکھنا آگے ہمارے پردہ رکھنا